بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری لے کے آئے ہوں بھی ایم ایس جیگوار نے بھی اپنی ہائیبریڈ الیکٹک بائیک لاؤنچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایک سے دو ماہ کے اندر یا تین ماہ کے اندر یہ اپنی الیکٹک بائیک جو ہائیبریڈ ہوگی مارکٹ کے اندر لاؤنچ کریں گے جو پیٹرول کے اوپر بھی چلے گی اور الیکٹک کے اوپر بھی چلے گی کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی انہوں نے پوسٹ لگائے تھی بھی ہم یہ والی الیکٹک بائیک لاؤنچ کرنے لگے ہیں مارکٹ کے اندر آپ اس کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں بھی یہ دیکھنے کے اندر کس طرح کی لگے گی اب دیکھنا یہ ہے بھی یہ اس کے اندر کون کون سے فیچرز الیکٹک بائیک ڈالے گی اور اس کی پرائیس کیا رکھی جائے گی کیونکہ یہ ہائیبریڈ موڈل ہے تو اس کی پرائیس بہت زیادہ ہائی ہونے والی ہے اور اس کی ابھی تک کوئی بھی سپیسیفکیشن انہوں نے مارکٹ کے اندر نہیں بتائی بھی ہم اس کے اندر یہ یہ فیچرز ڈالنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے جب لاؤنچ ہوگی تاب ہم اس کے فیچرز کو بتائیں گے تو میں اس چینل کے طرح آپ کو بتانا چاہتا تھا بھی اس ٹائم رائیڈ سٹار کے بعد کوئی اور کمپنی بھی ہے جو ہائیبریڈ کے اندر اپنی الیکٹر بائک لاؤنچ کرنے لگی ہے اور ہم دیکھیں گے بھی اس کے اندر کون کون سے زیادہ فیچر ہوں گے کیا یہ الیکٹر بائک رائیڈ سٹار کے ہائیبریڈ سے بھی اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی بھرائیس کے اندر کتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا ورانٹی کا کتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ذریعے پتا چلتا رہے گا میں نے یہ ویڈیو لیٹ کیوں کی ہے کیونکہ کافی زیادہ ان کے جو نیو موڈرز آ رہے تھے اس کے اوپر میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا بھی ان کے مالش کتنی آ رہی ہے اور اس کے اندر جو خامی ہیں تھیں ان کو انہوں نے امپروف کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کے اوپر ویڈیوز بان رہی تھی جس کے وجہ سے یہ ویڈیو لیٹ ہوگی لیکن خیر میں اپنے چینل کے تروج جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا تھا بھی ایم ایس جیگوار پاکستان کی دوسری کمپنی ہونے والی ہے یا تیسری کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو دوسری کمپنیوں نے اگر لاؤنچ بھی کیا ہے تو آپ کو مارکٹ کے اندر چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی صرف رائیڈ سٹار کی ہے جو آپ کو چلتی پھرتی نظر آئے گی ہائیبریڈ لیکن وہ بھی کافی زیادہ فلوپ ہو چکی ہے کیونکہ ان کے انجینئرز پتا نہیں کیا کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کیا بنانا کیا نہیں بنانا پانچ سے چھ دفعہ آلٹریش نے اپنی ہائیبریڈ الیکٹیو بائی کے اندر کر چکے ہیں ایک سال کے اندر یہ کام ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا بھی خود اس کو ہر چیز کو بیلٹ اپ کریں ہر چیز کو خود ٹیسٹ کریں پھر مارکٹ کے اندر نکالیں لیکن خیر آج کی ویڈیو ایم ایس جیگوار کی ہائیبریڈ کے حوالے سے تھی بھی ایم ایس جیگوار والے اپنی نیو ہائیبریڈ وان تو فائف الیکٹیو بائیگ لاؤنچ کرنے لگے ہیں جو پیٹرول اور الیکٹک دونوں پر چلے گی اب دیکھتے ہیں بھی اس کے اندر رینج کتنی ہوگی کتنے امپیر کی بیٹری ہوگی اس کے اندر کچھ سجیشن میں دینا چاہوں گا ایم ایس جیگوار والوں کو بھی وہ اپنی الیکٹیو بائیگ اگر مارکٹ کے اندر لاؤنچ کرنے ہی لگے ہیں تو اس کے اندر کم از کم اس کے اندر سیمنٹی ٹو وولٹ کی بیٹری لگی ہوں کافی لوگوں نے مجھے پیشلی ویڈیوز میں سوال پوچھا تھا بھی انہوں نے سیمنٹی ٹو وولٹ سے سکسٹی وولٹ کر دیا ہے پہلے سیمنٹی ٹو وولٹ دے رہے تھے اب سکسٹی وولٹ دے رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں پہلے بھی سکسٹی وولٹ ہی تھی لیکن یہ اپنی جو بیٹری ہے اس کے میکسیمم وولٹ جو بتاتے تھے جناو یہ سیمنٹی ٹو وولٹ اور پچیس امپیر کی بیٹری ہی یوز کر رہے ہیں یا وانٹو فائیو کے اندر فیفٹی ٹو امپیر اور سیمنٹی ٹو وولٹ کی بیٹری یوز کر رہے ہیں لیکن جب بھی ہم کمپنی سٹینڈر کی بات کرتے ہیں مارکٹ سٹینڈر کی بات کرتے ہیں جب ہم کوئی بیٹری پچیس کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر نارمل وولٹ ج کی بات کی جاتی ہے تو نارمل وولٹ ج اس کے پہلے بھی سکسٹی تھے اب بھی سکسٹی ہی ہیں لیکن یہ جب آپ کو بتاتے تھے تو میکسیمم وولٹ ج بتاتے تھے جو کہ سیمنٹی ٹری ہیں جھوٹ وہ بھی نہیں بہ رہے تھے لیکن بات یہ ہے بھی ان کو یہ چاہیے تھا بھی جب بھی مارکٹ کے اندر کو بندہ پچھے تو اس کو نارمل وولٹ ج ہی بتائے جائیں تو یہ بھی آپ لوگ کو ایک چیز کلیر ہو جانی چاہیے بھی پہلے بھی اتنے ہی وولٹ ج تھے لیکن یہ میکسیمم وولٹ ج آپ کو بتاتے تھے تو سکسٹی وولٹ کے بجائے ان کو چاہیے بھی ایکچویل جو سیمنٹی ٹو وولٹ ہیں اس کی بیکٹری لگائی جائے جو کہ نارمل وولٹ جے کاؤنٹ ہوتے ہیں کم از کم جو ان کے ہائیبریڈ آب بائک آ رہی ہے یا جو دوزہ چوبیس کے اندر ان کا جو نیو موڈلز آئیں گے میرے ان سے گزارش ہے بھی یہ سیمنٹی ٹو وولٹ کے اندر چوبیس سیلز والی بیٹری لگائیں نہ بائیس والی نہ تیس والی چوبیس سیلز والی سیمنٹی ٹو وولٹ لیتھی ہمارے ان فاسٹیٹ کی بیٹری ہیں اپنی لیکٹی بیک میں یوز کریں اور جو موٹریں ہیں وہ بھی سیمنٹی ٹو وولٹ کے اندر شفٹ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا بھی ایک تو اس کی پک اپ کے اندر اضافہ ہوگا لوگ ٹاپ سپیڈ کے حوالے سے پک اپ کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں یہ تو سپیڈ کم ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھے پک اپ اچھا نہیں ہے تو یہ چیزیں ساری ریزول ہو جائیں گی دوسرا ہے موٹر جو گرم ہوتی ہے وہ بھی گرم ہونا بند ہو جائے گی کیونکہ وہ سیمنٹی ٹو وولٹ کے اندر جب ورک کرے گی جو الیکٹری سے زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی اب ہائیبریڈ کے بات کرتے ہیں اب یہ فیچرز تو ڈسکلوز نہیں کی گئے لیکن میں کمپنی کو رکمنٹ کروں گا بھی کافی لوگ یونائٹڈ کی طرف اس لیے راگب ہوئے تھے بھی جناب اس کے اندر اللہرم لگے میں ہیں تو میں نے یہ کمپنی کو سجیشن بھی دیتے بھی آپ اپنی الیکٹی بھائی کے اندر ایک اڈیشنل فیچر نکال دیں بھی جو بندہ لویرم والی پرچیس کنا چاہتا ہے اس کو ہم اڈیشنلی کمپنی فیٹڈ لویرم بھی پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے اندر ایک تو میں نے سجیشن دے دی بھی یہ 72 وولٹ کی بیٹری ہونی چاہیے اور 72 وولٹ کی ہی موٹر ہونی چاہیے جو کہ اور ریڈی ان کی ونٹو فائف کے اندر 72 وولٹ ہی یوز ہو رہی ہے موٹر لیکن بیٹری جب 72 وولٹ ہی یوز ہوگی تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہو جائے گی نیکسٹ اس ہائیبریڈ کے اندر ایک اور چیز بہت امپورٹن ہے بھی جو چین اور موٹر ہے بعد اس کو یہ حل نکالا بھی موٹر الگ سے ورک کرے گی چین الگ سے ورک کرے گا جب موٹر چاہیے ہوگی تو چین نہیں چلے گا تو یہ بھی ان کو چاہیے شاید انہوں نے کیا ہو مجھے اس بارے میلم نہیں ہے لیکن اس چیز کو لازمی نوٹس میں رکھیں بھی چین اور موٹر الگ الگ ورک کرے ساتی 72 وولٹ ہور کم از کم کم از کم وانٹو فائف کے اندر تیس امپیر کی بیٹری ہونا ضروری ہے ورنہ مائلج اس کی بہت زیادہ کم آئے گی اگر تیس امپیر سے کم بیٹری ہوئے تو ایسے تو زیادہ لگانی چاہیے اور ایک سجیشن اور بھی ہے جیسے رائیڈ سٹار والوں نے ایک کھچ ماری ہے بھی جناب جو ہائیبریڈ اپنی لاؤنچ کی ہے اس کی چیسی کو کاٹ کے اور اس کے اندر ایک بوکس ڈال کے اس کے اندر بیٹریوں کو رکھا ہوا ہے یہ والی کھچ نام آ رہی ہے یہ بھی یہ لفظ کافی آکورڈ ہے لیکن میں اس کو کھچی کہوں گا کیونکہ ان کے پتہ نہیں انجینئرس آپ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں مجال تک یہ سمجھ نہیں آئی لیکن آپ کوشش کریں سیڈ کے اندر اس کو لگانے کی کوشش کریں کچھ بیٹے ہیں اس کے جو آگے ٹینکی ہے اس کے اندر لگانے کی کوشش کریں کوئی بھی ٹینکی کے اندر خیار نہیں لگ سکتی وہاں پہ تو پٹرول ڈال جائے گا لیکن سیڈ کے اندر آپ کو اپشن مل جائے گی بیک سائٹ پہ کہیں پہ ایک بوکس چھوٹا سا بنا دیں کوئی بھی سین لگا دیں لیکن یہ کوشش نہ کیجئے گا جیسے پرائیڈ سٹار کمپنی نے ہائیبریڈ بائکوں کے اندر کیا ہے بھی جناب اس کی چیسی کاٹ دی ہے اور اس کی جو دیوری بیلٹے کا ستیہ ناز کر دیا ہے میں نے ویسے ٹیسٹ کی ہے ایسا کوئی خاص ایشو نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ آپ کو جمپ لگے گا تو پھر آپ سے یہ الیکٹک بائک کنٹرول نہیں ہو سکے گی اس کی وجہ یہی ہے بھی انہوں نے چیسی کو کاٹ کے اس کے اندر بوکس ڈالا ہوا ہے مضبوطی اچھی ہے نوڈ آٹ لیکن یہ میری نظر میں ایک بے وکوف ہی ہے اور خاص کر کہ جس نے بھی اس کو پاس کیا ہے وہ اس سے بڑے زیادہ بے وکوف ہیں کیونکہ اس کے جو گریوٹی ہے وہ کنٹرولیبل نہیں ہے جب آپ کسی ایسے رستے پر چلا رہے ہیں جو بہت زیادہ کچھا ہے یا بہت زیادہ جمپنگ رستہ ہے تو پھر آپ اس الیکٹک بائک کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اتنی زیادہ سٹیبل ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کی الیکٹک بائک دو سے تین ماہ کے اندر جو ہائیبریڈ موڈل ہے میس جیگوار کا وہ لاؤنچ ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے بھی اس کے اندر کون کون سے فیچر ڈالے گئے ہیں میں نے اپنی سیجیکشنز تو دے دی ہیں بھی اس کے اندر 72 وارڈ کی بیٹری ہونی چاہیے 72 وارڈ کی ہی دو ہزار وارڈ کی موٹر ہونی چاہیے اور کم از کم سپیڈ اس کی اسی کلومیٹر پر اور کی ٹاپ سپیڈ لازمی ہونی چاہیے جب آپ 72 وارڈ چوبیس سیلز والی بیٹری یوز کریں گے تو ایٹیمیٹکلی ہی اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہائی چلی جائے گی اور اس کے اندر کم از کم تیس امپیر کی بیٹری ہونی چاہیے یہ ایک میری سیجیشنز یہ چھوٹے سی باقی کمپنی نے جو کرنا ہے وہ تو انہوں نے اپنی مرجے ہی کرنی ہے بھی اس کے اندر وہ کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں کیا کیا فیچرز ڈالتے ہیں باقی یہ ایک اچھی چیز ہے بھی پاکستانی مارکٹ کے اندر ایسا ایسا جو کمپنیز ہیں وہ ہائیبریڈ بنانا سٹارٹ ہو گئی ہیں اب دیکھتے ہیں بھی اس طرح کون کون سی کمپنی ہائیبریڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ ایمپرویمنٹ کر کے پاکستان کے اندر لاؤنج کرتی ہے امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی اپ ڈیٹ سے اگاہ رہنے کے لیے نیچے جو سبسکرائب والا پٹن ہس کو بات دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اوکی ویورز اللہ حافظ